اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوشباش ہوں گے الحمدللہ جی میں بلکل ٹھیک ہوں فرس کلاس ہوں تو جناب یہ ویڈیو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پہ کل ہم نے ختم کی تھی یعنی کہ پرائم مارک سے یہ ہم نکر رہے ہیں جی پرائم مارک سے کیونکہ میرے ہزبن نے ابھی تھوڑی لیٹ آنا تھا تو میرے پاس تو بلکل ٹائم نہیں تھا میں نے کچھ گھر جا کے ضروری کام کرنے تھے اس لئے میں نے سوچا کہ میں چلی جاتی ہوں آپ کا جب چی چاہے آپ تب آ جائیں تو موسم کل بے انتہا اچھا تھا اتنا مزے کا موسم تھا الحمدللہ الحمدللہ کے نام اب موسم کافی اچھا ہو گیا یوکے میں اور ہم باہر آ جا سکیں گے ورنہ سردی میں تو قسم سے اندر رہ رہ کے نام یوں لگتا تھا کہ جیسے ہم اپنی شکلیں دیکھ دیکھے کہ تھک گئے ہوں قسم سے لیکن اب الحمدللہ بڑا اچھا موسم تھا میں بس پھر وہاں سے جلدی نکل آئی تھی کیونکہ میں گھر آئی پھر میں نے بچوں کو پک کیا اور اس کے بعد میں نے گھر کے چھوٹے موٹے کام کیے اس کے بعد میں جلدی سے ریڈی ہو گئی آج میں اپنی دوست سے ملنے جا رہی ہوں جناب میں اپنی دوست کو پورے ایک سال کے بعد مل رہی ہوں ایک ہی سٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں گھر سے تھوڑے ہی دور ہیں لیکن پھر بھی اتنا بیزی ہے اس کے پاس تو ہے ٹائم نہیں ہوتا وہ جاب کرتی ہے اور میں گھرداری میں بچوں میں مصروف ہوں یہاں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں پارکنگ ہمیں بہت دور ملی تھی تو یہاں پہ ہم لوگ گاڑی پارک کر کے تو اپنی اس جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ آج ہم نے کچھ کھانا پی رہے ہیں تو ہم کافی دیر سے پلان کر رہے تھے اس جگہ پہ جانے کا یہ ایک انڈین ریسٹورنٹ ہے جہاں پہ سٹریٹ فود ملتا ہے اور ہم لوگ ہمیشہ یہاں سے جانا چاہ رہے تھے تقریباً ایک سال پہلے ہم نے دوسری سے پرامس کیا تھا کہ ہم یہاں پہ اکٹھے جائیں گے لیکن وہی بات کے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا آج جناب یہاں پہنچ رہے ہیں کہ انڈین سویٹ فود ملتا ہے یہاں پہ ایکچلی میری فرینڈ جو ہے وہ انڈین ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم یہاں کچھ چیزیں ٹرائے کرتے ہیں یہ انڈین روسا جو ہے میں نے اس کا بڑا سنا ہوا تھا کہ یہ بڑا مزے کا ہوتا ہے لیکن میں نے کبھی ٹرائے نہیں کیا تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں آج فرس ٹائم ٹرائے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا ہے ہم اس چگہ پہ بھی پہلی دفعہ گئے تھے لیکن بڑا اچھا بڑے مزے کا ایکسپیرینس تھا بچوں کے ساتھ وہ پہلے والی بات تو نہیں رہتی بندے کی جو پہلے بندوں کی فرینڈز کے ساتھ ہوتی ہے لیکن پھر بھی بڑا انجوائی کیا ہم نے یہ پینیڈروسا تھا جو کہ بڑا ہی مزے کا تھا سیریسلی بہت سب سے جو مجھے مزے کی بات لگی کہ کوئی اس میں چلی نہیں ہے کوئی زیادہ سپائسی نہیں ہے بس اس کے ساتھ یہ سوسجیز جو ہیں یہ مزے کی ہیں ان کے ساتھ اب زیادہ مزے سے انجوائی کر سکتے ہیں اور یوں لگ رہا تھا مجھے تو اپنا کالج لائف جو ہے نا وہ یاد آ رہی تھی کالج لائف ہم ایسے کیا کرتے تھے بچوں کے بعد تو لائف اتنی چیئے ہیں جو ہو جاتی ہے سچی اور ایکچلی ہم اپنی اس دوست کو نا یہ ہماری سب سے مطلب کہہ لیں فیملی فرینڈ ہے اور اب تو یہ حالات ہیں کہ یہ مجھ سے زیادہ جو ہے نا میری بیٹی کی فرینڈ ہے میری بیٹی ان سے اتنا پیار کرتی ہے وہ بھی بہت پیار کرتی ہے ماشاءاللہ تو بس وہاں سے ہم نکلے اپنا فوڈن جو ہے کیا منگولسی بھی بڑے مزے کی تھی اور اب ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں اس روڈ کو دیکھتے ہیں اور یہاں پہ کیا کچھ ہے ہم نے ایک سونا ہوا تھا کہ اس جگہ پہنے ایک پان بڑا مزے کیا تو سوچا چلیں وہ پان ٹرائے کرتے ہیں دیکھ رہے ہوں گے آپ میری بیٹیاں آگئے آگئے اس کے ساتھ ہیں اور میں پیچھے پیچھے جا رہی ہوں ہر کوئی کہہ رہا تھا ہم نے پریت کا ہینڈ پکڑنا ہے ہمیں پریت چاہیے ہمیں پریت چاہیے بس ہم یہاں پہ آگئے ہیں یہاں سے ہم نے لیا ہے پان چونکہ میں تو اپنی لائف میں فرس ٹائم کھا رہی ہوں میں نے کبھی پان نہیں کھایا تھا تو یہ میٹھا ہی پان لیکن مجھے پھر بھی بالکل اچھا نہیں لگا مجھے اس کا ٹیسٹ اتنا عجیب سا لگا جیسے پتہ نہیں بہت زیادہ روح افسر کھا لیا ہو جامشیری ایسا کچھ خیر میری فرنڈ کو بھی اتنا پسند نہیں آیا ہمیں اتنا مزہ نہیں آیا پان کا ویسے جو ہم پیچھے کھا کے آئے تھے وہ چٹ پٹے فوڈ مزیدار وہ بہت مزیدار تھا سب کچھ پھر اس کے بعد جناب ہم نے سوچ ہے گھر چلتے ہیں کافی لیٹ ہو گیا تھا نو بچ گئے تھے دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ کافی روشنی آئے لیکن نو بچ چکے تھے لیکن نہیں جی بچے میری رونے لگ گئے انہوں نے کہا نئی جی ہم نے تو پریت کے ہوم جانا ہے ایکچلی پریت کے پاس ایک کیٹ ہے تو وہ میرے بچے اس سے بہت پیار کرتے ہیں دونوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتے کہ پریت اپنی کیٹ کو ساتھ نہیں لے کے آئی نا جی اسی تھی جانا ہے جانا ہے اسی تھی جانا ہے پریت دیکار تو خیر پیر ہم لوگوں نے وہی سے پروگرم بنایا کہ چلو وہاں چلتے ہیں تو بس جناب اتنا مزے کا تھا سب کچھ اور فرنڈ کے ساتھ تو ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے اتنی باتیں کی اتنی باتیں کی یوں لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں صدیوں کے بعد ملے ہو اور مجھ سے زیادہ میری بیٹیاں خوش ہو رہی تھی بس یہاں ہم چلے گئے ہیں ان کے گھر اور دیکھ لیں لڈیز کے پاس جو جوتے ہیں وہ جتنے بھی رکھ لو اور اتنی تھوڑے ہوتے ہیں یہاں پہ بھی جاتے ہی جوتے نظر آئیں اچھلی یہاں گھر چھوٹے چھوٹے ہی سٹورج بھی ایسے ہوتے ہیں تو بس یہاں پہ پہنچ گئے ہیں جناب اس کے گھر اور یہاں آتے ہی اتنا سناٹا اور اتنی خاموشی تھی نا ہانا کہ جب لاس ٹائم ہم یہاں ملے تھے اس کے گھر میں ملے تھے برڈے سالیبریشنز تھی اس کی تو ہم وہی یاد کر رہے تھے کہ یہاں کتنا حلہ گلہ تھا مزہ تھا یہاں ہم نے بیٹھ کے چائے پی اور بہت ساری باتیں کی میری بچیوں نے بہت سا کھیلا اس کے ساتھ اس کے بعد جناب ہم یہاں لوٹ ہے گھر کی طرف جبکہ میری بیٹیاں بلکل ہی آنا چاہ رہی تھے لیکن ساڑھے دس ہو گئے تھے خیر ہم وہاں سے نکلے اور بس ہم گھر کی طرف آ رہے تھے اور بڑا مزے کا موسم تھا کہ اتنا اچھا ٹائم سپنڈ کیا دوستیں جو ہیں وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اچھے دوست جس کو مل جائیں میں تو کہتی ہوں وہ سب سے خوش قسمت انسان ہے چلیں ٹھیک ہے جی مجھے اس کے ساتھ دیجئے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھئے بہت سا خیال اور یہ وہ گفت ہے جو میری بیٹی کو پریت کی طرف سے ملا ہے ہم اس کو برڈے پر انوائٹ نہیں کر سکے تھے